اسلام علیکم ہم اور ہمارا کراچی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ہائی لائٹ کرانا چاہیں گے ایرو آئیکونک ٹاور جو کہ فیڈل بیرے بلوک ایک قسم میں انڈر کنسٹرکشن ٹاور ہے فیڈل بیرے کی ریائشو کی جانب سے راشد محناتز روڈ پر یہ اٹھارہ منسلہ امارت کی تعمیر کے خلاف آئینی درخواست دائر کی گئے تھی یہ منصوبہ سینٹرم شاپنگ مال اور لیاری ایکسپریس وے کے سنگم میں واقع ہے اس ٹاور کے خلاف جو پیٹیشن فائل کی تھی ان حضرات کے نام بھی آپ کو بتانا چاہوں گا جن میں منیم زفر خان ہیں محمد جمیل اثر جمیل ادین اور اعزاز الحق اور اس کیس کی نمائن کی کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اسمان فاروق اور درخواست گزار نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ امارت پارک اور سرویس روٹ کی جگہ پر غیر قانونی طور پر قائم کی جا رہی ہے اور کیڈیا کا 1972 کا ماسٹر پلان ظاہر کرتا ہے کہ زمین کو سہولتی اور سرویس روٹ کے لیے نشان زد کیا گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی یہ زمین پر ابھی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یقیناً آپ حضرات نے بھی سفر کے دوران اس پلٹنگ کو سال سے انڈر کنسٹرکشن کی صورتحل میں ہی دیکھا ہوگا اور اس کی ایک بڑی وجہ انکروچمنٹ کی جگہ پر ٹاور بنانا ہے لہٰذا شہری اور بائر دیکھ پھال کر انویسمنٹ کریں کیونکہ کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ میں اس ٹاور کو بھی لپیٹ میں لیا جا سکتا ہے اور آج زندہ مثال نسلہ ٹاور موجود ہے ایرو آئیکونک ٹاور پندر سو تینتالیس سکورگرز کے رگبے پر پہلا ہوا پروچیکٹ ہے اور اس ٹاور میں تیم چار پانچ کمروں کے لیکجری فلیٹ جن کی کم سے کم قیمت نوے سے پچانوے لاکھ ہیں اور لیکجری فلیٹ کم سے کم پہنے دو کروڑ کی لگ بھگ ہیں اسی طرح کہ کراچی میں بڑی پروجیکٹ انکروچمنٹ کی جگہ پر اس بی سی اے کی ملی بھگت سے بنے ہیں اگر ہمیں کراچی کے نظام کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے عدالت کو اس بی سی اے کے عالی حکام کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے کیونکہ بغیر اس بی سی اے کے کراچی میں کوئی طاقت کسی بھی جگہ پر انکروچمنٹ کرنے سے پہلے دس پار سوچے گی اسی کے ساتھ ویڈیو انفارمیٹیو لگے اور اپنی فیملی اور فرینڈز کو بھی ایسی انویسمنٹ سے بچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہم اور ہمارے کراچی کو اسلام علیکم